بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر گزری تو پھر سے خبر آئی کہ شہزادہ جنگ جیت کر واپس آ رہا ہے بادشاہ جلدی سے اس کی ماں کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ جب شہزادے کے ہارنے کی خبر آئی تھی تو تم اپنے گھر میں ایک دم پرسکون ہو کر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ خبر غلط ہے اس کی کیا وجہ ہے شہزادے کی ماں نے کہا وہ بات بتانے کی تو نہیں لیکن آپ پوچھ رہی ہیں تو بتا دیتی ہوں بات یہ ہے کہ جس وقت شہزادہ میرے پیٹ میں تھا اسی وقت میں نے تیہ کر لیا تھا کہ حرام تو حرام ہے میں کوئی شک شبہ والا لکمہ بھی موہ میں نہ ڈالوں گی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حرام لکمے کی وجہ سے یہ شہزادہ بزدل پیدا ہو اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ حرام گزہ سے انسان کا دل کمزور اور بزدل ہو جاتا ہے اور حلال گزہ سے دل دلائر اور طاقتور ہو جاتا ہے اور آخر تک میں اسی کی پابند رہی پھر جب یہ پیدا ہو گیا تو میں نے دو اور باتوں کی پابندی کی ایک یہ کہ میں نے اس کو ناپاکی کی حالت میں کبھی دودھ نہیں پلایا جب بھی دودھ پلایا باوضو ہو کر پلایا اور دوسرا جب بھی دودھ پلایا سراح یاسین پڑھتے ہوئے پلایا اور اس کے دودھ پینے کے زمانے میں بھی میں حرام اور شک شبھے والی چیزوں سے بچتی رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام لکمہ میرے پیٹ میں جائے اور اس لکمے سے جو دودھ بنے وہ میرے بچے کے پیٹ میں جائے جس سے اس کی اندرونی تاکتے خراب ہو جائے اور اس کا دل کمزور ہو جائے چونکہ میں نے ان باتوں کا احتمام کیا تھا اس لیے مجھے یقین تھا کہ شہزادہ بزدل نہیں ہو سکتا اور لڑائی میں اپنی بہادری دکھا کر یہ جیت کر ہی آئے گا اسی لیے میں نے اس کے ہارنے کی خبر کو بلد کہہ دیا تھا سلام ہو ایسی ماں پر اور اس کی تربیت پر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو دبا کے برائے مہربانی اس پوسٹ کو شیئر ضرور کر دیں شکریہ